قربانی کے جانور کی اوجڑی کھا سکتے ہیں یا نہیں بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے لوگ اس کو لے کر بڑے پریشان رہتے ہیں سب سے آسان حل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور چاہے قربان کے جانور ہو قربانی کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو جانور میں سات چیزیں ایسی ہیں سات آزا ایسے ہیں جن کے کھانے سے منع فرمایا ہے فقہہ نے بھی اپنی کتابوں میں سات چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہی سات چیزوں کو چھوڑ کر آپ پورے جانور کے ہر جز کو کھا سکتے ہیں اب سات چیزوں میں جو سات چیز بیان کیے گئے ہیں حدیث میں فقہہ نے جو لکھا ہے کیا اس میں اوجڑی کا تذکرہ ہے نہیں ہے جب اوجڑی کے لئے منع نہیں کیا گیا ہے تو ہم اپنا دماغ لگا کر اس کو منع نہیں کر سکتے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہو یا غیر قربانی کا اس کی اوجڑی کھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے جہاں تک جائز ناجائز ہونے کی بات ہے ورنہ اپنے ذوق اور سوق کی بات ہے کوئی ادمی کہتا ہے نہیں مجھے اوجڑی پسند نہیں ہے بھئی مت کھا کوئی کہتا ہے نہیں اوجڑی مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے کھا لے تو یعنی یہ کسی کے سوچ پر کسی جائز ناجائز کو نہیں کہہ سکتے ہم ہم شریعت کی بات کریں گے ہاں اپنے سوق کی بات ہے کسی کو پسند ہے وہ اپنی پسند کی بات کرے کسی کو پسند نہیں ہے ہونے کھائے لیکن جائز ناجائز جہاں تک ہونے کی بات ہے قربانی کے جانور ہو جائے کوئی اور جانور اوجڑی کا کھانا بالکل حلال ہے حرام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیسے حلال ہو جائے گا وہ اس میں تو گوبر رہتا ہے اس میں تو پیکھانہ رہتا ہے وہ تو غیلازت کی جگہ ہے اب سوچئے اب دماغ دور آ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی نے ساتھ چیزوں کو بتایا اس کو چھوڑ دیا یا اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی تھی بھول چک ہو گئی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ ہم شریعت کی نظر میں ہم اسلام پہ اپنی اطل کو نہیں دھوڑا سکتے اب یہی بات اگر ہے کلے جی کیوں کہتے ہیں کلے جی کیا ہے خون کا لو تھڑا ہے کلے جی کے اندر کیا رہتا ہے خون ہی خون رہتا ہے تو خون کا لو تھڑا وہ تو حرام ہونا چاہیے تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کھانا کلے جی اور حدیث میں موجود ہے تو اسی لئے آپ اپنے دماغ کو شریعت میں نہیں دھوڑا سکتے اسی لئے یہ سوچنا کہ اس میں تو غلازت کی جگہ ہے اس کو کیسے کھا سکتے ہیں بھائی تم کو پسند نہیں ہے مت کھاؤ لیکن جائز نہ جائے جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کو منع کیا اس کو کھانا حرام اس کے علاوہ ہر ایک چیز آپ کھا سکتے ہیں اس میں اوجڑی بھی داخل ہے اب سمجھئے کہ وہ سات چیزیں کیا ہیں اس پر پوری تفصیلات ہیں وقت بہت لگتا ہے اسی لئے آپ یوٹیوب پہ سرج کریے قربانی کے جانور میں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں بائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کے نام پوری تفصیل سے ویڈیو آئے گی میں نے ایک ایک جز پہ بحث کیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یم اے آر بی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین